السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم مما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کی اس مدلس میں میں انشاءاللہ محرم الحرام کے فضائل سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا محرم کا مہینہ یہ بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے اس کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اسلامی مہینوں میں سے یہ سب سے پہلا مہینہ ہے اسلامی مہینے کون سے ہیں محرم سفر ربی اللہور ربی الثانی یہ اس طرح سے جو بارہ مہینے ہیں اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے اللہ رب العالمین نے سورة توبہ کی آیت نمبر 36 میں رشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا مہینوں کی تعداد اس روز سے بارہ ہے جس روز سے اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے منہا اربعتن حرم اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں ان مہینوں کی وضاحت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمائی زیقعدہ زلہجہ محرم رجب تو یہ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ہے اور اس معنی کی روایت بھی سننی نبی نمازہ کے اندر 1742 سنبر پر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل ترین مہینہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مہینہ جس کو تم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہو اور اس مہینے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ظلم کو قتال کو حرام قرار دیا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں رشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو یعنی ظلم تو ہر موسم میں اور ہر مہینے میں حرام ہے لیکن خاص طور سے جو حرمت والے مہینے ہیں خصوصی طور سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں ظلم و زیادتی کو قتال کو جنگ کو حرام قرار دیا ہے اس مہینے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل ترین جو روزیں ہیں وہ محرم کے روزیں ہیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہے کر بیان کیا ہے اس سے پتا جلتا ہے کہ یہ مہینہ بڑی عظمتوں اور بزرگیوں والا ہے اور اس مہینے کی پاتھیں فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ نفلی روزوں کے لیے سب سے افضل ترین مہینہ ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں کے لیے سب سے افضل ترین مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے نمبر چھے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے محرم کے مہینے کی دس تاریخ کا روزہ فرض تھا لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ تعالی نے محرم کے روزے کی فرضیت کو ساقط کر دیا پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ اکرام بھی محرم الحرام کی دس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اور وہ روزہ فرض تھا اور بچوں کو بھی وہ روزہ رکھواتے تھے لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اس کی فرضیت ساقط ہو گئی محرم الحرام کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی دس تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اسے آشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے راوی ابو قطاد رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جو کوئی بھی شخص آشورہ کا روزہ رکھے گا دس تاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کرے گا اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ کا تذکرہ موجود ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِیتُ إِلَىٰ قَابِنِ لَأَسُو مَنَّ التَّاسِعَ کہ میں نے دس محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے لیکن اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں نو تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا یعنی محرم کی نو تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا اور محرم کی دس تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا اور ایسا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں فرمایا تھا آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ صرف اور صرف دس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے کہا آئندہ اگر بحیات رہا آئندہ زندہ رہا تو میں نو تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا اور دس تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا محرم الحرام کی آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے حجری تاریخ کا آغاز ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سنہ حجری کا آغاز ہوا تو اس کا آغاز اس کی ابتداء محرم الحرام کے مہینے سے کی گئی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلامی تاریخ کا سلسلہ شروع ہوا اور حجری تاریخ کا آغاز ہوا تو اس کی شروعات محرم کے مہینے سے کی گئی یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں یا جس مہینے کی دس تاریخ کو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجازتہ کیا تو یہ آٹھ باتیں محرم الحرام کے فضیلت سے بیان کی گئی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں محرم الحرام کے فضیلت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی